آپ پنگلاس سکتے ہیں ہمیشہ مٹاپے سے نجات پا سکتے ہیں اب وہ طریقہ کیا ہے؟ صرف کھانے کا طریقہ آپ کو بس آنا چاہئے آپ جب کھانا کھاتے ہو تو کم مس کم تین گلاس پانی اپنے پاس رکھو جب کھانا کھانے لوگو اس سے پہلے آپ نے ایک گلاس پانی پینا ہے جب آپ تھوڑا سا کھالو پھر آپ نے پانی پینا ہے اور جب آپ پورا کھانا کھانے سے دو تین نوالے رہ جائیں پھر آپ نے پانی پینا ہے تین گھوٹوں میں پانی پیو پانی ہمیشہ بیٹھ کے پیو یقین مانے کہ آپ کے پیٹ میں کبھی نہ درد ہوگا اور نہ ہی آپ کے پیٹ میں کبھی کوئی چربی چڑے گی یہ ایک طریقہ ہو گیا اب وہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو آپ چوکڑی مار کے کبھی کھانا نہ کھائیں اپنے آپ کو بالکل بند کر کے کھانا کھائیں اپنے ایک پاؤں کو آپ جو دائیں پائیں اکھڑا کر کے اور بائیں پاؤں کو آپ بٹھا کر پھر کھانا کھائیں یہ دوسرا سنت کا طریقہ ہو گیا آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کھانا کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں ہر کھانے میں یا واجدو کی تسبیح بڑھتے رہیں جیسے انوالہ کھائیں تو پڑھیں یا واجدو کبھی بھی آپ کو مٹاپا نہیں ہو سکتا یہ ایک اور وظیفہ ہو گیا اب وظیفہ نمبر چار ہے کہ کھانا کھاتے وقت آپ اگر بسم اللہ بھول جاتے ہیں تو کھانا کھانے کے دورانہ پڑھیں بسم اللہ اول تا آخر تاکہ آپ کے جتنی بھی کھانے میں خدا نہ خاصا کوئی بیماری آپ دیکھیں مٹاپا ایک بیماری کھا جاتا ہے تو کیا بسم اللہ کے پڑھنے سے کوئی بیماری ہو سکتی ہے تو بنا اوزباللہ نہیں تو آپ کھانا کھاتے وقت ان چیزوں کو خیان کیا ہو گیا چار طریقہ پانچوہ وظیفہ یہ ہے کہ سور رحمان اگر آپ صبح پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر آپ وہ پانی صبح پیتے ہیں تو یقین مانے آپ کو کپی بھی مٹاپا نہیں ہو ستا اور نہ ہی آپ کو بیماری ہو جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو چاہیے سور رحمان پڑھ کر پانی پھینے صبح اور کریں انشاءاللہ ان کو دل کی بیمارییں بھی ختم ہو جاتی ہیں یہ ہو گیا ایک اور طریقہ وظیفہ کا جو آپ کے لئے بہت نیاب ہے سور یاسین اگر آپ صبح سور یاسین کا پانی پڑھتے ہو تو سور یاسین سے کبھی بھی آپ کو نہ کوئی بیماری لگ سکتی ہے اور جس مقصد کے لئے آپ پڑھتے ہو وہ مقصد پورا بے شک کوئی سابی آپ کا مقصد ہو مٹاپے کا نہیں میں کہہ رہی کوئی بیماری کا مقصد ہو یاسین قرآن پاک کا دل ہے تو دل کی بیماری کے لئے دوبہ ناؤز بلا کر کسی کو دل کی علمہ فریر ہو جائے تو آپ سور یاسین کا پانی پی سکتے ہو سور یاسین کا نقش پانی میں ڈال کے وہ پی سکتے ہو تو اس سے بھی کبھی بھی آپ کو دل جیسی بیماری مخلق بیماری کیا سے جیسی مخلق بیماری کبھی نہیں لگ سکتی مٹاپا تو بہت چیزوں کیا کہ چھوٹی بیماری ہے تو ختم ہو ہی جاتا ہے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہو اپنا خیال رکھے گا میں ہوں ڈاکٹر زہرا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کارمج ویڈیو وزائفوں کی بھی پسند آتی ہوگی اجازت نے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ میں ہوں ڈاکٹر زہرا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ تک پہنچ جائے اور اس پیل آئیکن کو بھی اون کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو پوسٹ ہو تو آپ کو بورن نوٹیفکیشن مل جائے کہ اس کی مدد کی جا سکے ایک انسان کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی انسانوں کی پریشان خان لوگوں کی مدد کرنا اجازت اللہ حافظ اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں دنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ہونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ٹیل کے آئیکن کو پلٹ کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس